بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں سبق نمبر سولہ اے جس میں ہم وضو سے متعلق دعائیں سیکھیں گے اس سبق کے ختم پر ہم چونسٹھ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً بائیس ہزار دو سو پچاس بار آئے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ کہیے وضو کے بعد کیا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اس دعا کا پہلا حصہ ہم ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اللہ کے وحدہو وہ اکیلا ہے واحد احد توحید ایک ہی مادے سے ہیں وحدہو وہ اکیلا ہے لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک لہو اس کا شریک شرکہ شرک مشرک یہ سب ایک ہی مادے سے ہیں لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک لہو اس کا وحدہو لا شریکہ لہو ہم اللہ کی توحید کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کی شرکت کا انکار کر رہے ہیں ورنہ یہ بندگی کسی کام کی نہیں کیونکہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس لئے اسے پڑھتے ہوئے ہمیشہ شرک کے خطرے کو ذہن میں رکھئے شروع کے اس حصے میں دراصل ہم بیان کر رہے ہیں اللہ پر اپنے ایمان کو اور یہ حصہ جڑا ہوا ہے ہماری زندگی کامیابی سے ایمان کی بہت ہی حیرت انگیز برکتیں ہیں اللہ پر ایمان ہمیں مصبت رویہ شکر عظم کی پختگی وہ بھی زبردست پختگی اور صبر ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسہ عطا کرتا ہے جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی مضبوط یہ صفات بھی ہوں گی تو ایمان بنانے کے لیے قرآن تفسیر حدیث اور صیرت کا ضرور مطالعہ کیجئے اور کبھی بھی سوچ کو محدود مت رکھئے کیونکہ اللہ ہی مالک ہے سب انسانوں نسلوں علاقوں زبانوں اور رنگوں کا ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہمیں اللہ کی ملکیت کی عزت کرنا چاہیے ساتھی ساتھ ہمیں اعلیٰ درجے کی خودداری اور خود اعتمادی ہو اس لیے کہ صرف اللہ ہی مالک ہے تمام طاقتوں کا اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا نہیں ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے نہیں ہمیں زندگی دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے نہ کوئی اختیاری اثر رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عاجزی اور انکساری سے رہنا ہے کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں کوئی قوت اللہ کے علاوہ ہمیں کبھی بھی فقر قرور یا تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اخلاق اور سادگی کے ساتھ اننا چاہیے کامیابی اور نجات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں سیوہ اس کے کہ انسان کی روح میں پاکیزگی ہو کردار میں سچائی ہو اور اللہ کی رحمت سے کبھی ناؤمید نہ ہو اللہ کے بارے میں ہمیشہ مصبت سوچئے کہ اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لئے بہتر ہے صرف کافر لوگ ہی اللہ سے ناؤمید ہوتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ خودکوشیاں مسلم معاشرے میں بہت ہی کم ہوتی ہیں بہادر بنیے زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں کوئی بیماری یا پلان یا شخص اللہ کی اجات کے بغیر نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ مطمئن رہیے اس لیے کہ دولت عزت طاقت شہرت اور مرتبہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ یہ سب عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے تو ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور نہ کسی چیز کی امید رکھنا چاہیے صرف اللہ سے دعا کیجئے اور اپنی پوری کوشش کرتے رہیے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم